بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیا حال چالنجی اچھا بچو آج ہم شروع کریں گے چپٹر نمبر فور اور اس کا ٹائٹل ہے احلاق و آداب ہماری جو اوورال ایک پرسنیلٹی ہے لوگوں کے ساتھ بیہیوئر ہے یہ ساری چیزیں احلاق میں آتی ہیں آداب کے اندر آتی ہیں اب ظاہر ہے اس میں اور آگے سے ٹاپکس ہوں گے تو پہلا ٹاپک یا پہلا چپٹر ہمارا جو ہے اس کا وہ ہے شکر و کنات شکر کرنا اور کنات کرنا یہ کیا چیزیں ہیں تو یہ ایک اچھی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے پیپر کی تیاری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہتے ہیں شکر کا لغوی معنی احسان ماننا لغوی معنی وہی ہوتا ہے جو لغت ہے یعنی جو ڈکشنری ہے جو لفظ کا ایکزیکٹ ہے شکر کا جو لفظ ہے اس کا میننگ کیا ہے جی احسان ماننا کسی کا قدر پہچاننا کسی کی اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلح ادا کرنا آگے سے رسپانس دینا کہ بھئی اس بندے نے ہمارے ساتھ اچھا بھی ہیوئیر کی ہے تو ہم اس کو آگے سے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ احتیار کریں گے تو اس کا صلح ادا کرنا یہ اس کا میننگ ہو گیا کس کا لغوی معنی ٹھیک ہے نا کہ شکر کا لغت یعنی دکشنری کا میننگ کیا بنتا ہے پھر آگے کہتے ہیں کنات کا معنی قسمت پر راضی ہونا ہے کہ جو ہماری قسمت میں ہے اس پر راضی ہونا اور راضی ظاہر ہے راضی یہ نہیں کہ زبردستی کا راضی ہونا ہشی ہشی کے ساتھ راضی ہونا اس طلاحی معنی میں کنات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے اللہ تعالی جو ہمیں جتنا دے رہے ہیں اس پر ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اوکے ہے اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اللہ تعالی کا احسان مانیں کہ بھئی دیکھیں ہم تو اس قابل نہیں تھے پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو جو جو نعمتیں اللہ نے مجھے ہمیں دی ہوئی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالی کا بار بار شکر ادا کریں کہ بھئی آپ نے ہمیں یہ چیزیں دی اور کنات یہ ہوتی ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی فار ایک زیمپل آپ کو دینے کی لیکن آپ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی مجھے نہیں دی تو میں دل سے دل سے خوشی خوشی اللہ کی اس بات پر راضی ہوں ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جی کنات پسند دی کنات یہ نہیں ہے کہ بس جی آپ غریب ہیں تو آپ ساری عمر غریب ہی رہیں کہ نئی جی میں نے کنات پسند کر لی ہے یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ محنت کرو ٹھیک ہے محنت کے بعد میں اللہ تعالیٰ بعض وقت دے دیتا ہے بعض وقت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کی بات پر راضی ہونا جو ہے نا یہ اصل میں کنات ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا یہ دیکھنا ہے یہ تو ہمارے پاس ایک کلیہ آگیا بڑا سمپل کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیفنیٹلی اور دیں گے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں نا والی تو بات ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب اور بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا یعنی پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جانا ضروری ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آہرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اسے گزر بسر کے بقد روزی ملے یعنی اتنی روزی اس کو مل رہی ہے کہ اس کا منتلی اس کا ڈیلی کا جو ہے سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چال رہا ہے اور اللہ نے اسے جو دیا ہے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر کنات کی تفیق بخشی اللہ تعالیٰ نے اس کو تفیق دی کہ اس پر راضی ہو جائے تو وہ بندہ پھر کیا ہوگا وہ کامیاب ہو گیا دیکھیں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہے پہلے آپ نے مسلمان ہونے اپنی روزی روٹی کمانی ہے اور جو مل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا تو یہ چیزیں کیا ہیں وہ انسان کامیاب ہیں اور کامیاب ہی تو اصل چیز ہے انسان کے لیے کنات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے یہ وہی بات جو میں نے آگے کہی کہ انسان کوشش کرے یہ نہیں کہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دے بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے شکر اور کنات دو عظیم اور صاف ہیں دو ایسی بہت بڑی کریکٹریسٹکس ہیں انسان کی جس سے متصف ہو کر یعنی جو انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جانا اور خوشی سے زندگی اپنی گزار سکتا ہے وہ دیکھے نہ کہا جاتا ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی دولت ہے اتنی یہ سب کچھ ہے لیکن دل کا اتمنان نہیں مل رہا ٹھیک ہے نا تو دل کا اتمنان تب ہی ملنا ہے چاہے آپ غریب ہیں چاہے آپ امیر ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے نا چاہے ٹانک ٹوٹی بھی ہے ہماری آنکھ نکلی بھی ہے کچھ بھی ہے جس حالت میں ہم بھی ہیں اس حالت میں اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو جس حالت میں مجھے رکھا ہوئے نا بس میں خوش ہوں اس کے اندر اور اگر مجھے کوئی چیزیں نہیں ملی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن وہ اس جگہ پہ دے دیں گے جنت میں دے دیں گے تو اللہ پر راضی ہو جائے بندہ تو یہ حیصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کیا اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی اب دیکھیں آج کل ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ بھئی نظر نہ لگ جائے مجھے یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے بھائی جی مجھے اتنے پیسے ملے ہیں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی نعمت دی ہے بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کوئی نظر بھی لگ جاتی ہے لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں فار ایگزیمپل کو انہوں پوچھتا ہے تو اب بتا دیں کیونکہ نہ بتانا تو پھر یہ اس کے الٹ ہو جائے کے بعد کہ ہمیں تذکرہ کرنا ہے بتانا ہے بات کرنی ہے تاکہ اس کا شکر ادا ہو ساتھی الحمدللہ بھی مدہ کہے کہ بھئی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہوئی ہے دی ہوئی چیز ہے اور ہم باہر نڈورا پھٹتے رہیں کہ بھئی مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے میں تو غریب ہوں یہ ہو گیا بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر نراز ہوں گے کہ وہ کہیں گے میں نے تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور یہ کیا چبلیاں مار رہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے نرازگی نہیں لینی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی ایک دوسری مقام پر شکر کے عجر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا عجر و ثواب میں سبر کرنے والے روزہ دار کے برابر روزے کا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے انسان کو تو خالی کھانا کھا کہ اللہ کا شکر ادا کر دے بندہ تو کسی بھی نعمت کا ملنے کے بعد شکر ادا کرنے سے دیکھیں آپ کہاں تک سبر کرنے والے روزہ دار کے قریب پہنچ رہے ہیں اگر انسان شکر اور کنایت نہ کرے تو ہما وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشن رہتا ہے جو اس کا دلی اتمنان چھین لیتا ہے اب یہ اس کے اپوزٹ آ گیا کہ جب آپ کنات نہیں کرتے تو آپ پھر ہمیشہ ہر ٹائم جو ہے وہ لگے رہتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے ٹو مچ محنت کر رہے ہیں تو ٹو مچ کر رہے سے بھی پھر آپ کا دلی اتمنان چھین جائے گا کیونکہ وہی بات ہے کہ اب ٹو مچ محنت کر رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو پھر نقصان میں رہ گیا آپ کا دل پریشان ہوگا تو اتنی ہی کریں جتنی ضرورت ہے اور روز بروز اس کی صحت حرابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اور راحت اور سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے آپ وہ بتا رہے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے یعنی ان کی زندگی سے ان کی باتوں سے شکر اور کنات کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جلگ نظر آتی ہے مختلف چیزیں نظر آتی رہتی ہیں ان کی اگر آپ لائف کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو دیفنیلی فوراً ہمیں بھی الحمدللہ کہہ دینا چاہیے جو بھی ہمیں ملے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے انسان کو ملنے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے دیفنیلی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اور اسے چاہیے یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے اتنی بے شمار نعمتیں دیئے ہیں جیسے ہوا ہے پانی روشنی ہے کھانا ہے گزا وغیرہ شکر گزار بننے سے ان نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال حسن و جمال اب دیکھیں یہ حسن و جمال پیارا ہونا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ٹھیک ہے نا تو رزق کھانا پینا پیسے جو ہیں اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھیں اکثر یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب آپ کو پرابلم آری ہو نا اس طرح کی کہ یار مجھے کیوں نہیں ملا با اس کو اتنا مل گیا میرے دوسرے بھائی کو اتنے اس کی کاریں ہیں گاڑی ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے بنگلہ ہے تو وہ ساری اس کو ملی نہیں ہے مجھے کیوں نہیں ملی نہیں تو اس ٹائم پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اس بندے کو دیکھیں جس کے پاس آپ سے چیزیں کم ہیں تو جب وہ آپ دیکھیں کہ کم ہیں تو مجھے اتنی نعمتیں دیویں ہیں تو پھر اب بندہ شکر ادا کرتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ تا کیا ہے یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے جاتے ہیں شکر و کناچ سے ہی عبادت میں پھر سکون ملتا ہے ورنہ انسان لا محدود اور پورتاش سمانے زندگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے پھر وہی بات آگئی نا کہ موبائل ٹی وی یہ سارا کچھ اپنی دنیا کو غور سے اور بہتر بنانے کے لیے ٹو مچ نہیں اس کے پیچھے باغنا ضرورت کے تحت بس اس کے پیچھے جانا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصن اور حیر ہوا دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی شکر ادا کریں اللہ کے شکر کے ساتھ 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 والوں کا جو آپ کا بلا کر رہے اس کا شکریہ ادا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا انسانوں کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہنا ہے یہ لفظ ہم بہت کم یوز کرتے ہیں اور یہ لفظ بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا لفظ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر رہے تو آپ اس کو یہ والا ورڈ جو ہے وہ مینے اس کو کہیں اور جزاک اللہ کا مطلب اللہ تمہیں اس کی جزا دے اور خیرہ مطلب بہترین حالت میں جزا دے تو یہ بڑی زبردست ایک قسم کی دعا ہے جو اس بندے کے لیے آپ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی اور اس نے بلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہا اور دیکھیں یہ میننگ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلا دے تو اس نے پوری پوری تعریف کر دی چلیں جی اب ہم مشک پہ آ جاتے ہیں اس میں پہلے ایم سی کیوز ہیں شکر کا لگوی معنی کیا ہے جی احسان ماننا یہ ہم نے شروع میں پہلی لائن میں پڑھا تھا کنات سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملا ہے اس پر راضی رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے ظاہر ہے الحمدللہ کہنا چاہیے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا عجر کس کے برابر ہے روزہ دار کے برابر ہے اب ہم نے اس کو پڑھا اب آ جاتے ہیں شارٹس والوں کے اوپر پہلا ہے شکر و کنات کا معنی اور مفہوم بتائیں تو یہ بالکل جو سٹارٹنگ والا ہمارا ایک چھوٹا سا پیراغراف ہے نا وہ ہم نے اس کو تیار کر لینا یہاں سے شکر کا لوگوی معنی ہے یہ دو لائنیں ایکزیکٹ کہ اس پر اس کا نفس راضی رہے تو یہ دو لائنیں پرفیکٹلی اس کا آنسر بنتی ہیں کوئسن نمبر ٹو کیا ہے جی شکر و کنات احتیار نہ کرنے کے نقصانات بتانے ہم نے اب ظاہر اگر بندہ نہیں کرتا تو اس کا نقصان کیا ہے یہاں کہیں میں نے انڈرلائن کیا یہ دیکھیں یہ نمبر ٹو جو میں نے یہاں کیا اگر انسان شکر اور کنات نہ کرے تو ہما وقت یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تاکا جانا ہے کہ راحت اور سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو یہ دو لائنوں کے اندر ہم اس کے نقصانات بتا رہے ہیں تھرڈ کوئسن کیا ہے جی حدیث مبارک کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے کے لئے کیا عجر ہے شکر ادا کرنا ہے تو اس سے کیا ثواب ملنا ہے کیا فائدہ ملنا ہے تو فائدے والی جو حدیث شریف ہے وہ یہی والی ہے کھانا کھانے والی تو آپ اس کو یہی میننگ میں لے لیں کہ کھانا 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 بھی تو ایک نعمت ہی ہے نا تو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اس میں اللہ کا شکر جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے تو یہ والا جو ہے نا یہ تھرڈ کا آنسر بن جائے گا کہ کھانا کھانے کی جگہ پہ آپ کہہ دیں کوئی بھی نعمت ملنے پر ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے ہو جائے گا کیونکہ دوسری جو حدیث شریف ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں نعمت کا ذکر نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا تو یہی آنسر بنتا ہے تھرڈ والے کا آنسر اور فور والے کا آنسر دیکھتے ہیں فور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تو وہ ایک لائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہیں پہ نمبر فور میں آپ نے یہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پہ کر تھے یہ لائن لکھ کے نا تو پھر یہ اس کا پروپر آنسر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے یہ لائن لازمی کرنے والی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ ادھر سے لے کے تو پورا اینڈ تا کہ یہاں تک آجیں یہ دو لائنیں بن جاتی ہیں نہیں تو پھر یہ بیچ والی لائن نکال دیں یہ والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ ورنہ آپ سے لے کے شکر ادا کرتے ہیں یہاں تک آپ کر لیں تو آپ کا یہ قویسٹن نمبر فور ہو جاتا ہے آگے چلیں قویسٹن نمبر فائیو جو لاسٹ قویسٹن تھا کہ لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور یہاں تک یہ قویسٹن نمبر فائیو ہو جاتا ہے اب رہ گیا لانگ لانگ میں ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شکر اور کنات کی اہمیت اور معاشرتی فوائد اہمیت بھی بتانی ہے معاشرتی فائدے بھی بتانے ہیں تو وہ آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے اشارت باری طالع ہے کیونکہ اس میں حدیث شریف اور جو ہے یہ جو آیت کا درجمہ ہے یہ ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے اشارت باری طالع سے یہ سارا آپ اس کو کریں یاد پھر آگے سے یہ سارا بھی کریں اور یہاں تک آج یہاں تک کہ آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں تک انف ہے اگر آپ اس کو تھوڑا اور انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ یہ والا پیراغراف آور ڈال لیں عملی زندگی میں شکر گزار بننا ہے اور دوڑ دوڑ کر ہوت کو دھکا دیتا ہے یہ ڈائلائنیں بھی ایکسٹرا اس میں آپ ڈال لیں ورنہ یہ تک یہاں تک ہوکے ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے اوپر سے یہاں تک بتایا تو یہ سارا یہاں تک کر رہے ہیں آپ تو یہ ہو گیا جی لانگ قویسٹن بھی ٹھیک ہے چی پھر ہو کہ پھر اللہ حافظ